سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں صرف دس فیسر صدر ممنون کی تنخواہ میں چھے لاکھ روپے اضافہ نئے بجڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک پھندہ وفاقی حکومت نے ایک سو بیس ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا دیئے پچاسی ہزار روپے مہانہ آمدن والے سوپر ٹیکس کے جال میں فسا لیئے کم سے کم مجرت پندرہ ہزار بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ایک سو اکیس ارب لیپ ٹاپ سکیم کے لیے بیس ارب سی پیک منصوبوں کے لیے ایک سو اکسیر ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سمٹ اور ذریعہ بھی ہوئے مہگے سور اپنیٹرز پر ٹیکس برقرار حج اخراجات کم نہیں ہوں گے فوجیوں کی تنخواہوں میں سپیشل الاؤنس شامل کر کے بیس فیصد اضافہ ہوگا بجلی کے منصوبوں کے لیے چار کھرب ایک ارب دفاع کے لیے نو سو بیس ارب تعلیم کے لیے نووے ارب روپے رکھے جائیں گے ریلوے کے سفید ہاتھی کے لیے تنتالیس ارب روپے کا چارہ اپوزیشے نے بجٹ مسترد کر دیا خوشید شاہ کہتے ہیں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا بجٹ سنمایہ کاروں اور امیروں کا ہے اسد عمر بولے غریب آدمی پر مزید بوچ بڑھا دیا گیا سران الحق نے کہا حکومت آخری بجٹ میں بھی ریلیف نہ دے سکی شیخ رشید نے کہا بجٹ جھوٹ کا گورک دھندا ہے تاجروں اور سردکاروں کا بجٹ پر ملا جلارت دے امن رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ پہلا روزہ کل ہوگا ملک بھر میں رمجان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیرمن مفتی منیب الرحمان کا اعلان کہا ملک بھر سے چاند کے نظر آنے کی کوئی ٹھوس شہادت موصول نہیں ہوئی سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں آج پہلا روزہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روح پرور مناظر انڈونیشیا، سنگاپور، لبنان، برطانی افران جمنی میں بھی مسلمان پہلے روزے سے ہیں امریکہ کی تمام ریاستوں میں چاند نظر آ گیا پی آئی اے میں دس سال بعد جالی ڈگری والے ملازمین کے خلاف کارواہی روک دی گئی سی بی اے ائر لیگ نے عدالت سے حکم امتنا حاصل کر لیا انتظامیہ نے جالی ڈگریوں والے ایک سو سٹھ سٹھ ملازمین کو شوک آز نوٹس جاری کیے حکومتی غفلت کے بعد شرعہ خواندگی دو فیصد کم ہونے قائم کشاف سرکالی دستاوینس کے مطابق پاکستان کی شرعہ خواندگی ساٹھ فیصد سے کم ہو کر اٹھاون فیصد ہو گئی افاقی حکومت نے ایک نومک سروے میں قوم اور عالمی ایدادوں کے سامنے گمراہ کن آداد و شمار پیش کیے روزنامہ نانٹیو نیوز میں خصوصی ریپورٹ شامل شام میں ایک اور قیامت برپا امریکی اتحادی تیاروں کے صبح دیر الزور میں رہاشی عمارتوں پر بمباری بیالیس بچوں سمیت ایک ساو چھے افراد جانبھاک مقامی مبصر گروب نے دعویٰ کہا ہے کہ تیاروں نے دہشت گردوں کے اہل خانہ کو نشانہ بنایا چیمپئنز ٹروفی کا میلا یکم جونتر انگلینڈ میں سجے گا اکرین شرز کا آج بنگلہ دیش سے وام اپ میچ کپتان صرف راز احمد کہتے ہیں کہ ٹروفی چیت کر قوم کو ایک کا تحفہ دینا چاہتے ہیں پہلا میچ جہاں ہوگا بھارت کو ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور فن کرانی رکس کرانی کی آج چوبیس میں برسی نشیلی آنکھوں اور قاتل اداوں کی مالی کا اداکارہ ناصرہ اور فرانی نے اپنی جاندار اداکاری سے لولی وڈ میں منفرد مقام حاصل کیا امراو جانے ادا، بہارو پھول برساؤ، دیور بھابی، انجومن، سریا بھپالی اور چند مکھنا سمیت کئی مشہور فلمیں دی